شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے اے چادر میں لپٹنے والے اٹھو اب خبردار کرنے لگو اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور شرک کی گندگی سے تو الگ ہی رہو اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے خواہا ہو اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کرتے رہو پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن مشکل کا دن ہوگا یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا مجھے اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اور میں نے اس کو بہت سا مال دیا اور ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے دیئے اور اس کو ہر طرح کے سامان میں وسط دی پھر بھی لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ ہماری آیتوں کا بڑا مخالف رہا ہے میں اسے ایک بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا اس نے غور و فکر کیا اور ایک بات ٹھیرا لی یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی پھر یہ مارا جائے اس نے یہ کیسی تجویز کی پھر اس نے نگاہ کی پھر تیوری چڑھائی اور مو بگاڑا پھر پیٹ پھیر کر چلا اور تکبر کیا پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو پہلے لوگوں سے برابر ہوتا آیا ہے پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے میں انقریب اس کو سقر میں داخل کروں گا اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے وہ ایسی آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی اس پر انیس داروغہ ہیں اور ہم نے دوزق کے داروغہ فرشتے ہی بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روغ ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ قرآن تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے ہاں ہاں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے انسان کے لیے ڈر کی چیز یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے ہر شخص اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوگا مگر دہنی طرف والے نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے اور نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتی تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی تو سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگردان ہو رہے ہیں گویا گدے ہیں کہ بدک جاتی ہیں جو شیر سے ڈر کر پھاگ جاتی ہیں اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے تو جو چاہے اسے یاد رکھے اور یاد بھی تب ہی رکھیں گے جب اللہ چاہے وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈر آ جائے اور وہی معاف کرنے والا ہے